آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیکسنبرگ میں کون سی جاب ایسی ہیں جن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ایسی کون سی جاب ہیں جو بغیر ایکسپینیس سے بھی مل سکتی ہیں انسکلڈ جاب جن کو کہتے ہیں اور ان جاب کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو ہائیلی سکلڈ ونڈو کے لیے ہیں جو فری ویزا ملتا ہے وہاں پر ریائش بھی فری ہوتی ہے آپ کی ٹرسپورٹ بھی فری ہوتی ہے اور ہر چیز جو آپ کو فری ہوتی ہے ٹکٹ بھی فری ملتا ہے اور اس کے علاوہ میں بتاؤں گا کہ ڈیفرنٹ جاب کی پیے کتنی ہوتی ہے میں انہیں میں آپ لیکسنبرگ میں کتنے پیسے اکمال لیتے ہیں اور پاکستانی رپوں میں وہ کتنے پیسے بنتے ہیں لیکسنبرگ جتنی مزدور کو تنہا دیتا ہے دنیا کا کوئی ملک بھی اتنی تنہا مزدور کو نہیں دیتا ہے یہ سب سے زیادہ پیے کرنے والا ملک ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیکسنبرگ کا ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں بلکہ میں آپ کو ویزا فارم سٹیپ بائی سٹیپ فیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا پیپر ورک آپ کو چاہیے کون کون سا ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ویزا اپلائی کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیکسنبرگ کے بارے میں لیکسنبرگ ایک یورپین چھوٹا سا ملک ہے جس کو دنیا کا امیر ترین ملک بھی کہا جاتا ہے اس کی سردیں جو ہیں وہ جرمنی بلجیم اور فرانس کے ساتھ ملتی ہیں توٹل عبادی اس کی تقریباً پونے ساتھ لاکھ کے قریب ہے جس میں تقریباً چودہ پرسنٹ جو ہیں وہ پرتگیز رہتے ہیں اس کے علاوہ آٹھ پرسنٹ فرنچ ہیں یہاں پہ اور تین پرسنٹ اٹالین رہتے ہیں یہاں پہ جو زبان بولی جاتی ہے اس کو لیکسنبرگش کا آ جاتا ہے اس کے علاوہ جرمن اور فرنچ بھی یہاں بولی جاتی ہے اگر آپ کو یہ تینوں لینگویج نہیں آتی آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ کا گزارہ ہو جائے گا آپ وہاں سروائیو کر جائیں گے تھوڑی بہت ہی آپ کو انگلش آنی چاہیے کیونکہ ایٹی پرسنٹ لوگ وہاں کے انگلش بھی بولتے ہیں یہاں کی کرنسی جو ہے وہ یورو ہے ملک کا جو موسم ہے بہت زبردست ہے گرمیوں میں تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اور سردیوں میں شدید قسم کی سردی ہوتی ہے جاب اپرچونٹیز بے شمار ہیں یہاں پہ پروفیشنلز کے لیے اور انپروفیشنلز کے لیے بھی مطلب کہ انسکلل پیپلز کے لیے بھی بہت سی اپرچونٹیز یہاں آکے سیٹل ہونے کی جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب پہ مجھے بہت ساری میسیج دوستوں کے آتے ہیں کہ جی ویزا اپلائی کیسے کرنا ہے پہلے بھی میں ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ یار ویزا جو بعد کا پروسس ہوتا ہے اس کے پہلے آپ کو دو تین پروسس ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو جاب ضروری ہوتی ہے ڈوننے کے لیے ایک ریزن چاہیے ہوتا ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے جس طرح پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ سٹڈی کی گھر سے آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یونیورسٹی کی کوئی لیٹر ہونا چاہیے ایڈمیشن لیٹر ہونا چاہیے پھر آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کام کے سسلے میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کام ہونا چاہیے جاب ہونی چاہیے کسی کمپنی سے ویزا سپانسر لیٹر ہونا چاہیے تو پھر آپ ویزا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ویزا سپانسر لیٹر کے بھائیوں کی یہ بھی نہیں پتا کہ ویزا سپانسر لیٹر کیا ہوتا ہے اگر آپ پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں جاب اپلائی کرتے ہیں تو وہ اگر آپ کو جاب کمپنی آفر کرتی ہے تو وہ ایک آپ کو لیٹر دیتی ہے جس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے جاب کا کہ ہم اس مندے کو یہ جو ہے وہ جاب جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں اس کی پہ اتنی ہے اس کے ڈیریشن اتنا ہے یہ ہے وہ مطلب ساری ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں تو وہ ویزا لیٹر آپ دکھا کے ویزا اپلائی کرتے ہیں اس کو ویزا سپانسر لیٹر کہتے ہیں تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو ویزا اپلائی کرنے سے پہلے جاب ضروری ہے سب سے پہلے آپ کو جاب ڈھونٹنی ہے اور جاب آپ کو کیسے ملے گی آن لائن ملے گی اگر آپ کو کوئی فرنڈ ہے دوسرے ملک میں جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس سے آپ رابطہ کریں فیس بک ہو گیا آن لائن جائیں اس ملک کی جو ہے ویب سائٹس جو ہیں وہاں پہ دیکھیں وہاں کی جو ایجنسیز ہیں آن لائن ان کو کھولیں وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ بہت ساری جابز ہوتی ہیں اس طریقے سے جو ہے آپ جاب جو ہے سیکیور کر سکتے ہیں یا ڈونڈ سکتے ہیں یا جو بھی تو اب آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سی جابز ہیں لیکسنبرگ میں آپ کو جو افثانی سے مل سکتی ہیں اور اس وقت کون سی جابز کی زیادہ ضرورت ہے اگر آپ ہائیلی سکلڈ ورکر ہیں مطلب کہ آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہے آپ کے پاس کوئی ایسا سکل ہے جس کی وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہے اچھی کوالیفکیشن ہے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ کو فگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کو لیکسنبرگ میں بہت سبردس قسم کے پیکج ملتے ہیں بہت اچھی جابز ملتی ہیں مطلب کہ مہینے کے آپ کو دس سے پندرہ آزار جو ہے وہ آپ یورو بھی کما سکتے ہیں آرام سے اور مدر کی بات آپ کے ڈاکٹرز کی اتنی رسپیکٹ ہے یہاں لیکسنبرگ میں کہ آپ کو ریش بھی ملتی ہے اور میں نے کافی دنیا میں ڈیفرنٹ کنٹری میں میں گیا ہوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کمپنی کسی بندے کو جو ہے وہ گاڑی بھی آفر کرتی ہو تو ڈاکٹرز کو یہاں لیکسنبرگ میں گاڑیاں بھی آفر کی جاتی ہیں فریم میں گاڑی تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں کسی چیز میں سپیشلائزد ہیں تو اگر آپ کو وہاں پہ جو ملتی ہے تو آپ کا کسی قسم کا کوئی حرچہ بھی نہیں ہوگا فریم میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے وہ سب کچھ جو کمپنی پے کرے گی آپ کا جو ویزے کے حراجات ہیں یا ٹکٹ ہیں یا جو بھی ہیں سلسلہ وہاں کی ریائش ہوگی کھانا پینا صرف آپ کا اپنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہاں پہ فریم ملے گی اگر آپ پروفیشنل ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کوالفکیشن ہے جس کی وہاں پہ ضرورت ہے تو جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ڈیمانڈ ہے ڈاکٹر انجینئرز ہوگے اور اس طرح کاؤنٹنٹ ہوگے اور آئی ٹی کرلیٹیڈ ہوگی جوب سے کمپیوٹر کی سافٹ ویئر انجینئرنگ ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہوگی یا آپ ڈاکٹر ہوں گے یا انجینئر ہوں گے یا اکاؤنٹنٹ ہوں گے تو بھی آپ کو لیکسنبرگ میں جوب ملے گی ایسا نہیں ہے وہاں پہ انسکلڈ جوب بھی بے شمار ہیں بہت زیادہ ہیں ہر وقت دیمانڈ ہوتی ہے اور مذہب کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں گے لیکسنبرگ ایک ایسا ملک ہے جس کی جو پے ہے ایوریج پے ہے وہ تقریباً دنیا میں سب ملکوں سے زیادہ ایک مزدور بندہ جو ہے وہ مزدوری کرنے والا وہ دو سے ڈائیزار آرام سے دو سے ڈائیزار یورو جاور آرام سے کم آ سکتا ہے لیکسنبرگ میں تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ انسکلڈ ورکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون کون سے انسکلڈ ورکر وہاں پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیلز میں سیلز میں آ جاتے ہیں سپر مرکیٹ میں کام کرنے والے ورکر آ جاتے ہیں جس طرح کیشئر ہو گیا شیلف سٹاکر ہو گیا رات کو کام کرنے والے مطلب سٹاک لگاتے ہیں شیلفوں میں دوسرے نمبر پہ کلیننگ بھی آ جاتی ہے کلیننگ سٹاف چاہیے ہوتا ہے کلیننگ سٹاف میں آفس کلیننگ ہو گیا ہومز کلیننگ ہو گیا فیکٹریز میں سکولز میں ہوتلز میں بہت ساری پرچیونڈز ہوتی ہیں آپ کو بہت سی جاب جو مل جاتی ہیں کلیننگ کی ہسپٹیلٹی میں آ جاتا ہے اس میں رول جو آتے ہیں وہ ڈش واشر ہوتے ہیں ویٹر ہوتے ہیں ویٹرس ہوتی ہیں کیچن ہیلپر ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو رول ہوتے ہیں ہسپٹیلٹی میں آ جاتا ہے کنسٹرکشن ورکر میں بہت سی اپرچیونٹیز ہیں یہاں کنسٹرکشن انڈسٹری میں لیبرز ہوگے ہیلپر ہوگے بریک لیئر ہوگے پلسٹر کرنے والے ہوگے بہت زیادہ اپرچیونٹی ہیں کنسٹرکشن میں کنسٹرکشن میں آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کنسٹرکشن ورکر کی کیونکہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کا ایسی انڈسٹری ہے جو پورا سال جو بیزی رہتی ہے کوئی نہ کوئی ان کے پاس کام لگا رہتا ہے کوئی نہ کوئی چیز بلڈ کرنی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پروچیکٹ چلتا رہتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فیکٹری ورکرز فیکٹری ورکرز میں بھی فیکٹریوں میں کام کرنے والے پیکنگ پیکنگ اس طرح کا کام ہوتا ہے اگری کلچر میں سیزنل ورک آ جاتا ہے فارم میں کام کرنا ہوتا ہے آپ کو پیکنگ کرنی ہوتی ہے فروٹ کی پیکنگ کرنی ہوتی ہے ہارویسٹنگ کرنی ہوتی ہے اگری کلچر میں بھی کافی زیادہ بوسٹ آجاب ہیں کافی زیادہ مل سکتی ہیں آپ کو ڈومیسٹک ہیلپ میں ورکنگ میں آ جاتا ہے نینیز ہوگی جس طرح بچوں کو سنبھالنے والی جو ہوتی ہیں وہ ہوگی اور اس کی پر ہو گیا اس طرح کی جاب ہیں ڈلیوری کی جاب بہت زیادہ چلتی ہے ان ملکوں میں لیکسنبرگ میں بھی اس کے راؤنڈ جتنے بھی ملک ہیں ڈلیوری اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے یا آپ کے پاس موٹر بائک ہے تو آپ اچھے حاصل پیسج اور بنا سکتے ہیں ڈلیوری میں فود ڈلیوری بھی آ جاتا ہے اس طرح سپر مارک سپر مارکیٹ سے بھی آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور ڈلیوری ڈرائیور جو ہے وہاں آپ کو گھر پہنچا جاتے ہیں اس کے علاوہ گارڈنر ہوگے گارڈنر کی بھی جاب ہے ڈش پورشر کی جاب ہے پہنسی جاب ایسی ہیں جو آپ کو ایزیلی مل سکتی ہیں یہ جتنی جاؤز میں نے آپ کو بتائی ہے ساری انسکلڈ جاب ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی سکلڈ نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کے پاس دگری کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کو کسی ڈپ یا کلیننگ کا یا کنسٹرکشن ورک کا کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ منثابت ہونے والا ہے وہ جب آپ اپلیکیشن دیں گے جب جاب اپلائی کریں گے تو آپ کو آرام سے جو ہے وہ ایکسپیرینس کی بنا پہ بھی جاب مل سکتی ہے اب میں آپ کو بتاتا جلوں گے یہاں پہ پہ کیس طرح ہے کیا آپ مزدور کو کتنی پہ ملتی ہے آپ کتنے پیسے جو ہے مہینے میں بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو سی مارکیٹ میں کام کرنے والے ہوگے شیلف فیل کرنے والے ہوگے ان کی جو پے چال رہی ہے وہ تھارہ سو سے لے کے پچیس سو کے درمیان یورو تھارہ سو سے لے کے پچیس سو یورو کے درمیان چال رہی ہے کلینر کی یہی سائم چال رہی ہے تھارہ سو سے پچیس سو کنسٹرکشن ورکر جو ہیں ان کی پے کافی زیادہ ہے مطلب کہ دوسرے کام سے کیونکہ تھوڑا سخت ہوتا ہے یہ کام اس لیے پچیس سو سے لے کے تین ہزار تک ہے یورو پے کنسٹرکشن ورکر کی ویر ہاؤس ورکر کی تقریباً دوزار سے ٹھائیس سو کے درمیان فارم ورکر کی بیٹھارہ سو سے پچیس سو یورو کے درمیان منتلی پیوٹارہوں میں آپ کو نہنی کی جو بچوں کو سبالنے والی لیڈی ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے اس کی بیٹھارہ سے لے کے پچیس سو کے درمیان پیوٹی ہے سیزنل ورکر جو ہیں جس طرح ایگری کلچر میں ہوتا ہے یا سیزنل ویزے پہ لوگ آتے ہیں جس طرح فارم میں کام کرنے والے ہوگئے یا فروٹ پیکر پیکر ہوگئے دوزار سے لے کے پچیس سو تک ہوتے ہیں اس کی پہ بھی ہوتی ہے گارڈنر جو ہوتے ہیں گارڈن مطلب کے پودوں کی دیکھبال کرنے والے گاس کاٹنے والے ٹھارہ سو سے پچیس سو کے درمیان ہوتی ہے لاس میں آپ کو بتاتا چلو دشواشر جو ہوتے ہیں آٹنوں میں کام کرنے والے دوزار یورو وہ بھی مہینے کے آسانی سے بنا سکتے ہیں سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ جاب اپلائی کیسے کی جائیں جابز کو اپلائی کرنے کے لیے بہت سی ویب سائٹس ہوتی ہیں لوکل آپ کو آن لائن جانا پڑتا ہے پہلے بھی میں آپ کو بتاتا چکا ہوں کہ فیس بک پہ جائیں اگر آپ کے کوئی جاننے والے ان ملکوں میں آپ کے فرینڈز ہیں تو ان کے ذریعے دیکھیں کہ جاب کونسی جاب برم کے ذریعے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن جب آپ جائیں گے तो 2 3 तरीकے ہوتے ہیں کچھ جابیں ایسی ہوتی ہیں جو جنسی کے ترو اپلائی کر سکتے ہیں کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں آن لائن جائیں گے آپ تو آپ خود جو ہے اپنے آتھوں سے ان کو اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کمپنی کو بندے چاہیے ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہیں ان کا فون نمبر ان کا ای میل آپ ڈریکٹ ان سے رفتہ کر سکتے ہیں کمپنی سے جوب کے لیے آپ نے سی وی بیچ سکتے ہیں جو بھی تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ جوب ڈون سکتے ہیں جوب ڈوننے سے پہلے یہ جوب اپلائی کرنے سے پہلے آپ میک شور کر لیا کریں کہ آپ کے پاس سی وی ہے یورپین فارمیٹ میں سی وی ہے اور کوروڑنگ لائٹر اور آپ کا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ ریڈی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ جوب اپلائی کر سکیں گے اور جوب اپلائی کرنے کے بعد پھر جو پروسس ہوتا ہے وہ ویزے کا ہوتا ہے کہ ویزا آپ نے کس طرح پروسس کرنا ہے اور کیا چیزیں آپ کو چاہیے تو ویزے کے بارے میں اپلائی کرنے کا سارا طریقہ جو ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اگتانے والا ہوں جتنے بھی یورپین ملک ہیں ان میں شنگن کنٹری جتنے بھی ہیں ان کا ویزا پروسس ایک طریقے سے ہوتا ہے ایک ہی فارم ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو وہ فارم فیل کرنا سکھاؤں گا کہ کس طرح ویزا فارم فیل کرتے ہیں پرنٹ آؤٹ نکلوا کے اور کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے ویزا اپلائی کرنے کے لیے تو جاب ڈوننے کے لیے کچھ ضروری لنکس ہیں کچھ ایجنسیز کے لنک ہیں یا ویب سائٹ کے لنک ہیں جو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں تو وہ آپ اس کے کلک کر کے آپ اوپن کر لیں وہاں پہ جاب چیک کر لیں وہاں آپ ہوت بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایجنسی کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کمپنی کے تھرو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سارا پروسس ہوگا ویزا اپلیکیشن کا جو میں آپ کو بتاؤں گا جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں یا بھی آپ فارم کس طرح فیل کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنائی میتھا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ